یہ بیاد رکھیں کہ جس طرح افطار کرنا ہمارے لئے مستحب ہے ایسے ہی دوسروں کو افطار کروانا بہت ہی افضل کام ہے بعض لوگ پورے رمضان مساجد میں افطار کا سامان بھیجتے ہیں یا غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں بہت اچھا عمل ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب مرتب ہوگا نصائی شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کو اتنا ہی ثوابتہ فرمائے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو گویا کہ اگر ہم نے خود بھی روزہ رکھا کسی اور کو افطار کروا دیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دو روزوں کا ثواب ملے گا ایک اپنے روزے کا ایک سامنے والے افطار جس کو ہم نے کروایا اس شخص کے روزے کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا لہذا یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار کروانے کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہوتا بلکہ آپ اگر ایک خجور کے ذریعے افطار کروا دیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے تو اگر آپ مثال کے طور پر جب اگر آپ کو استطاعت ہو تو آٹھ دس خجوریں آپ لیں اور مسجد میں یا کہیں پر محلے میں یا کوئی دو صحباب ہوں تو ان کو یہ ریکویسٹ کر لیں کہ بھئی آپ میری خجور سے افطار کر لیں تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا تو غالباً کوئی بھی آپ کی خجور کو واپس نہیں کرے گا تو آٹھ دس افراد کو اگر ہم نے ایک خجور دی انہوں نے ہماری خجور سے افطار کیا تو انشاءاللہ ہمیں آٹھ دس روزوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا اس لئے حتیٰ امکان کوشش کریں کہ اس رمضان میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ افطار کروا سکیں یہ بہت ہی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو حالات رزق سے افطار کروائے تو فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کو طلب کرتے ہیں لہذا میں ضرور کرنا چاہئے اور اس برکت سے بھی اس عمل سے بھی فائدہ اٹھانا چاہئے